یہ ہے وقت میڈیا ایسی مجبوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی کھڑا ہونے پر مجبور ہونا پڑا تو ویسے سمجھ جانا چاہیے کہ جب ایک آنانسر ایک نازی میں جلسہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ہماری انجمن زینت الاسلام کے صدر محترم نوجوان عالم تین جو قاسمپور کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں میرے عزیز ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن آج میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جس عہدے پر فائد ہے تو اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں ان کو اسی طریقے سے عزتوں سے نوازوں اور میں ان کا وہی استقبال کروں جو ایک انجمن کے جو ایک امیر کاروان جو ایک سپے سالار کا استقبال ہونا چاہیے تھا اور میں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے اس اشعال کے ساتھ درخواست کروں گا کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی مسلمانوں مسلمانوں سروں پر ٹوپیا رکھ کر چلو اپنے مسلمانوں سروں پر ٹوپیا رکھ کر چلو اپنے یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی میں درخواست کرتا ہوں حضرت صدر محترم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور اپنے ناسحانہ کلام سے سامعین کو مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد بزرگان محترم عزیزان گرامی نوجوان ساتھیوں میرے بھائیوں اللہ رب العزت والجلال کا احسان اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے بلکہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام کو سجانے والے میرے برادر محترم میرے رفیق محترم اور نائب صدر انجمن زینات الاسلام جناب قاری محمد خوشنون صاحب اور اسی طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے بلکہ آپ کے گاؤں کے ایک مشہور اور مایا ناز اور ہمارے جانے پہچانے ہمارے قلبی دوست جناب عبدالواجد صاحب اور نفیس صاحب ماشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ یہ پروگرام سجایا اور آپ کی محبت میں ہماری محبت میں ان لوگوں نے دیننات ایک کیا ماشاءاللہ میں ان تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں اور آج کی ہمارے اس ڈائز پر بابرکت ہشتیاں بابقار معزز شخصیات جیسے ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت براکاتم جو رنصرے کی سرزمین سے الحمدللہ حضرت وعلا تشریف فرما ہوئے اور اسی طرح کے سے ہمارے مہمان ہمارے معزز ہمارے مشفیق ہمارے مربی جو شاعر اسلام شاعر انقلاب کے نام سے جانے جاتے ہیں جناب قاری محمد نوشاب صاحب دامت براکاتم لادپوری حضرت وعلا ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور اسی طرح کے سے ہمارے شاعر مہمان جو بہت ہی مخلصانہ دعاوں کے ساتھ آجزوں کے ساتھ اور بہت ہی ادناسی دعوت پر لبے کہتے ہوئے ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے جو الحمدللہ شاعرانہ دنیا میں جا کر ہمارے سترہ کھن کی ترجمانی کرتے ہیں جناب علی موجید صاحب میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور اسی طرح کے سے جو قابل اعداب قابل احترام قابل ناز قابل فخر نازم جلسہ رفیق محترم بلکہ میرے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے دوست جناب قاری محمد شہزاد صاحب دامت براکاتون میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور اسی طرح کے سے اس انجمن زینت الاسلام کی بنیاد رکھنے والے جنہوں نے اس مشن کو شروع کیا ہم لوگوں کو لے کر چلیں آپ کی محبت میں اس قرحن اور اس امت کی قرحن میں کہ اس معاشر کو کیسے صدارہ جائے کس طریقے سے اس کو منائے جائے جناب قاری محمد میرے شانہ و شانہ چھننے والے بانی انجمن جناب قاری محمد جواد صاحب دامت براکاتون اور وہ کہنا کسی شاعر کا کہ کس کس کا نام لوں کس کس کیوں چھوڑ دوں میرے تمام یہ احباب ممران انجمن زینت الاسلام الحمدللہ جو تقریباً ساڑھے تین سالوں سے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اور دن رات ایک کر کے میرے ساتھ چل رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے اسی کا نقصہ میں کھجنے کوشش کر رہا ہوں میں کے لاہی چلا تھا جانب منزل مگر میں کے لاہی چلا تھا جانب منزل مگر راہوں آتے گئے کاروہ بنتا گیا ماشاءاللہ ان حضرات نے میرا بہت ساتھ دیا اور آج تک ساتھ دیتے آ رہے ہیں ان حضرات کی بہت نصرت و مدد میرے ساتھ ہیں الحمدللہ تو میں ان تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں اور اس سرد بھری رات میں تھنڈی کے موسم میں آپ حضرات نے پروگرام سجایا اور ہماری دعوت پر لبے کہتے ہوئے آپ مطلوب پرا سے آپ بھی کوئی کم دور سے نہیں ہیں آپ بھی بہت دور سے پیدل چل کر ہمارے الحمدللہ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے انہوں خیر سیدھے سیدھے اپنے مقصد اصلی اور مطلب کی طرف لوٹنے چلتا ہوں ہمارے انجمن سنت الاسلام جو تقریباً دھائی تین سالوں سے الحمدللہ اس زمین پر کام کر رہی ہیں بڑے کارنام انجام دے رہی ہیں نوجوان ساتھیوں تقریباً ایک سال پہلے اسی ترینگی سے پروگرام اچانک آپ کے مطلوب پرا میں سجایا گیا تھا آپ حضرات اس وقت ہم سے نواقف تھے بلکل اچانک ہم آپ کے ماہ بین ہم آپ کے ماہ بین آپ کے روبرو آ گئے تھے لیکن آج اسی ایک سال کی ترجمانی کرنے کے لئے اور اسی ایک سال پہلے پروگرام کی اور اسی ترینگی سے اس کا نقصہ کھینچنے کے لئے ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تعریف طرف حضرات نے پچھلے سال بھی سنا تھا کہ انجمن زینت الاسلام کا یہ مقصد یہ مطلب ہے کہ اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح کرنا جنہ علماء کرام کا جو مشن ہے ان علماء کرام کا جو فرض ہے جو میرے نبی نے آپ کے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی جماعت کھڑی ہوگی وہ علماء کرام کی جماعت ہوگی کیونکہ نہ صحابہ کا دور ہے نہ متقیوں کا دور ہے اور نہ یہاں نبیوں کا دور ہے بلکہ ان قابر ان علماء حضرات کا دور ہے اور یہی الحمدللہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارش ہوا کرتے ہیں میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں اسی حدیث کی اور اسی حدیث کے اسی حدیث کو اپنا فرض منصبی بنا کر آج یہ حضرات آپ کے روبروں آ گئے اور آپ کے اصلاح معاشرے کی تعلق سے الحمدللہ یہ آپ کے مہبین تشریف فرما ہے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں آج آپ کا یہ شٹیج اور آج آپ کا یہ پنڈال جو سجایا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ الحمدللہ کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کے شکر گزارے کی جائے اور یہ زندگی جینا کیسے ہیں یہاں زندگی گزارنے کیسی ہے اور کیسے چلنا ہے یہ علماء کرام آپ کو بتلائیں گے میرے بھائیوں نوجوان ساتھیوں کبھی شائرہ نہ انداز میں کبھی خطیبہ نہ انداز میں اور کبھی نہ جانے کیسے کیسے انداز میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں خیر الحمدللہ آپ حضرات نے انجمن سینت الاسلام کے مقصد کو بھی سمجھا مطلب کو بھی سمجھا میں نے آپ کو بتا کہ انجمن سینت الاسلام کا مقصد اصلاح معاشرہ اور دوسرا مقصد اس کا تعلیم و تعلیم ہوا کرتا ہے یعنی ہم اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اللہ سے مند مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے مجھ ادنا سے طالب علم پر اتنا بڑا اثر اتنا بڑا تاج باندھا نہ یقیناً میں گنہگار بندہ اس تاج کے قابل نہیں تھا لیکن ان حضرات نے اس قابل سمجھا اور مجھ پر یہ تاج باندھا انجمن زینت الاسلام جو باوقار اور باعزت پر ایٹ فوم ہے الحمدللہ ان علماء کرام نے اس ادنا سے طالب علم پر اس بندہ خوافشار پر اس بندہ گنہگار پر یہ تاج باندھ کر مجھ کو شرمندگی کا باعث بنایا اور مجھے شرمندہ کیا خیر میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور آپ حضرات کی شکر گزار ہوں دعاوں کا طالب ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ انجمن زینت الاسلام کا تعارف تو نہ جانے حضرت ناظیم جلسہ بھی کب سے کرا رہے ہیں اور میں نے بھی مختصر تعارف آپ کو کرایا یہ تو وقت ان لوگوں کا ہے یہ میرا وقت نہیں ہے میں تو انجمن کا ایک طالب علم و ایک خادم ہوں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے ہونے کی کوشش کی نہ بولنے کی جرعت نہیں رکھتا ان علماء کرام کے سامنے لبکشائے کرنے کی جسارت نہیں کرتا بس اسی کلام پر اور اسی دعا پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بس ایک درخواست یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی کچھ لے کر کے جائیں گے برائے کرم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہاں آپ کو ہر سامان ملے گا ہر شکل آپ کو یہاں ملے گی یہ وہ بازار ہے شاکر فرشتے جس میں بھگ جائیں یہ وہ بازار ہے شاکر فرشتے جس میں بھگ جائیں یہاں ہر چیز ملتی ہے بتاؤ کیا خرید ہوگی بہت شک 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 ب چلے گئے آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے خابدہ زندگی تھی جگہ کر چلے گئے اللہ تبارک و تعالی حضرت صدر محترم کی عمر میں علم میں عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم رکھیں تو حضرت گرامی آئیے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے مطلب پور زلہ حریدوار سے